آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کے یا پلٹیکل پریزنرز کو جیلوں میں رکھ کے کیسے وہ محول بنائیں گے جس میں باتچیت ہو سکے باتچیت تو عمران خان نے کرنی ہے عمران خان کے لوگوں کی نبز پہ تو عمران خان کا ہاتھ ہے نا وہ کوئی میرا یا کسی اور کا وہ تو کسی کی اس وقت جو ہے اور پوزیشن نہیں ہے عمران خان is the only person جس کے لوگ اس وقت اس کے ساتھ اس کے سہر میں مبتلا ہیں لوگ اور جب تک وہ آپ اس کو نہیں ریلیف دیتے ان کو نہیں نارملائز کرتے ریلیشنشپ کوئی پاکستان میں اس تحقام نہیں آ سکتا ایکانومی کی جو بات کر رہے ہیں ہم ایکانومی میں جو باتچیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی جو ایکانومی کی بات ہے آپ کے سارا پاکستانی ابھی آپ دیکھیں دوبائی والوں نے ریپورٹ ریلیز کی ہے سارے پاکستانی تو وہاں انویسٹ کر رہے ہیں جب پاکستانی ہی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا تو باہر سے کس نے آنا ہے پاکستان کا اس وقت جو ایشو ہے وہ رائٹس کا ایشو ہے اور جب تک رائٹس نہیں ہوتے اس وقت تک پاکستان کی معیشت یہ سیکنڈری سوال ہے کسی لوگ روٹی کے بغیر رات کو سو سکتے ہیں اگر آپ کی عزت نہ ہو آپ کے ایک ملک میں آپ کی عزت کی حفاظت نہ ہو زندگی کی حفاظت نہ ہو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ معیشت صحیح نہیں ہوا کرتی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس معیشت پہ آنے سے پہلے سیاست پہ آنا چاہیے کیا آپ اس طرح جتا قانون کے میرے ہی سیاست کا فیصلہ تو خان صاحب نہیں کرنا ہے فارم 45 والے سارے نتائل ان کی ریپورٹس جاری کر دو اور عمران خان کو اس میں شرکت کا موقع دے دی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے شباہ شریف صاحب کی حکومت پہ برڈن ڈال دیا گیا جس کی حکومت ہوگی اس پہ برڈن جائے گا مثال کے طور پہ جس جن اصلی ریپورٹ نکلنی ہے جو لاہور میں دو مسکر ہوئے تھے مارڈل ٹاؤن کے تو اس میں بھی تو نکلے گا نا کوئی نہ کوئی اس کی حکومت ہے وہ ہی نکلے گا تو اس لئے میں نے ریپورٹ دیکھی نہیں ہے لیکن باجوا پہ کچھ ہے اس میں نہیں فرد میں باجوا جو ہے تو اپنی چک نہیں دیکھیں نا جو اصلی جو اگر شہباز شریف آ گیا تو ایک عدور بھی تو ہے ناکہ یہ وہ پتا لگنا چاہے کہ وہ منسٹر ہے یا کسہتا blissہ muốn بھی تو ایک دوسرا یہ کہ جو ریپورٹ ہیں وہ فوری طور پری یہ سی شیئی جو Product ہیں ان کو public کرنا چاہیے Cel ایک ریپورٹ جو وزیرا بار کے سکی report ہے وہ ابھی تک دبا کر رکھی ہے اس ریپورٹ کو public کرنا چاہیے اور دوسرا جو популяр کر جس کو فوری طور پر public کرنا چاہیے وہ رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے سارے واقعات بشمول سانیہ تازہ جو اس میں پولیس نے جو کچھ سیکھا تھا ایک سال میں ان کی ریفریشر کورس ہوا ہے باہول پورٹ کے اندر اس ریفریشر کورس میں جو ہر جگہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج قائب ہو رہی ہے اس کی رپورٹ سامنے آنے کے اچھا یہ سر آپ کی جماعت کے حوالے سے پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اس میں پہلے پولیٹیکل کمیٹی کے سرورہ آسد کیسر تھے ایک سافٹ کو ہوا اور عمر ایوب آگے بیریسٹر گور آگے یہ کیا وجہ تھی چینجنگ کی آسد کیسر کو اٹھا دیا گیا ایسے وقت میں جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور پارٹی میں چیئر مینشپ پی ٹی آئی پر بھی اس وقت مجھے ایسا ہمیں ایسا لگ رہ رہا ہے بادی نظر میں کہ جس سے سافٹ کو ہوا ہے جیسے مجھے اتفاق نہیں ہے کو سیولینز کبھی نہیں کر سکتے دنیا ساری آپ کو پتہ ہی آپ کے ہاں ہو گئے ہیں پانچے کوئی بول کے سارپ کوئی گیر سارپ کوئی کھلے ہوئے کوئی بہت زیادہ کھلے ہوئے ایک دوسرہ یہ کہ کمیٹی ٹیک نہیں ہے پارٹی ہے اس کو رن کرنے کے لیے کافی ساری کمیٹی ہیں ایک آج ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی اور تھا یا نہیں تھا لیکن یہ جنرل سیکریٹری ایکس آفیسی جنرل سیکریٹی ہر کمیٹی کو اور چیئرمن کو ہیڈ بگر سکتے ہیں تو آسط کیسر کو اٹھانے کی وجہ کیا رہی پھر ایسے یہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کسی کو اٹھایا گیا تو وہی وجہ بتا سکتا ہے مجھے تو نہیں پتا ہے اس لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو فوکس رکھ کے دو کام کیے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ یہ بتایا جائے کہ پارٹی کمزور ہوگی ہے انٹرنلی ایک اور طریقہ بھی تو اس کو ہے آزمانے کا ایک طریقہ وہ ہے جو آپ سجیسٹ کریں دوسرا آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ فارم فورٹی فائل والے سارے نتائج ان کی ریپورٹس جاری کر دو اور اس سے بھی اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا کہ وہ جاری کی اگر تو فارم فورٹی سیون والی گورنمنٹ اور نظام چل جائے گا تو وہ ایک نیا الیکشن کرا لے اور عمران خان کو اس میں شرکت کا موقع دے دیں اور بلہ دے دیں اور عمران خان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا وہ بھی اس وہ بھی نگوشیابل ہے اس لیے بات کی جا سکتی ہے جلسہ کون سا کس طرح سے ہم کریں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو برنک پہ پہنچا دیا گیا ہے کھائی کے کنارے کھڑا کر دیا گیا ہے آپ میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ سارے اتجاج کر رہے ہوں گے میں بھی آپ کے ساتھ مل کنارے لگاؤں کہ آدھی رات کو پھر جو منڈیٹ چور ہے انہوں نے چور طریقے سے جو پیٹولیم کی پرائسیز ہیں وہ بڑھا دی ہیں میڈلی کی پرائسیز ہیں وہ بڑھا دی ہیں لوگ جینے کے قابل نہیں رہے جو جو کرنے والا کام ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے اور کسی ایک پہ اور کسی ایک پارٹی پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی یہ سب کے ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ حالات کو ضرورت کیا جائے حالات بیس مہینے کے بعد بھی ان کے نہیں اس لیے اس لیے قابل ان کی زیرو ہے زیرو لیکن جو ایک بات ہے جس سے میں آہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں یہاں آف ریکارڈ بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں ان سیاسی مقدمات کے اندر جب آپ لڑائی لڑتے ہیں تو اس کی کسٹ بے کرنی پڑتی ہے بیرسوس صاحب بات کریں گے دیکھیں گھنٹے بعد کے اس لیے قابل انشاءاللہ گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں آہ پروسکوشن کے وہ تو بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیں بار آ بار وہ پچھلی بار بھی بھاگ گئے تھے ان کے ایک وکیل صاحب نے آ کے آہ بڑی پوزٹیف سٹیٹمنٹی تھی ان کو میجیٹری چینج کر دیا گیا تھا ایک سے ایک دن پہلے اور بیرسوس صاحب اس پر روشتی مزید ڈالیں گے آج بھی آپ دیکھیں صبح سے وہ بار دوسری بار یہ اور اب پھر ابھی ایک بار بھلائیں گے کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں میں تو لیگل ٹریکٹیشنر ہوں نہیں پر وزیراعظم عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے کیسز شامن قریشی صاحب کے چودری پرویز الائی صاحب کے ہمارے حباتی جو پابندے سلاسل ہیں ہمارے مارد حضرات پابندے سلاسل ہیں ملٹری کورٹس کے ہمارے تقریبن ایک سو چھے ساتھی پابندے سلاسل ہیں ان کے کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں میں بارہا بار بردستان میں ہر جگہ پہ بور افتہ ہاؤس پہ یہ کہہ چکا ہوں بیسی ہے کہ آپ نے نو مئیہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کریں کہ ایک امپارشل آپ کمیشن بٹھائیں سی سی ٹی وی پوٹیجز نہ ہیں اس پہ بات کریں ان کیسز میں آپ سائیفر کیس گود رید کے ٹیلے کی طرح پہ گیا ہے یہ کیس اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کو ابھی مان لینا چاہیے کہ ان کا صرف ایک ہی نشانہ تھا وزیراعظم عمران خان صاحب تھے اور ججز نے اسلام پار ہائی کورٹ کے جو چھے ججز نے خط لکھا ہے وہ ہمارے ملک کے سسٹم کی اوپر ایک انٹائیٹمنٹ ہے ایک چارچ شیٹ ہے بہت سنگین چارچ شیٹ ہے کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز کے ذریعے آپ کیسز کا آؤٹکم ڈیٹرمن کریں یہ کسی معذب معاشرے میں یہ چیز unacceptable ہوتی ہے یہ نہیں مانی جاتی یہاں ایک ہی چیز ہے ہماری جو اس وقت الائنس بنی ہے جو ہماری الائنس فور restoration of protection of constitution جو ہماری تحریک تحبیز آئین پاکستان بنی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے ایک انٹیل جنڈا تھا اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے موسیقی